السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ منورہ کا سفر زندگی کا بہترین سفر خوشنوما سفر دل کی تمنا چاہت ارادہ اور بہت سے جذبات ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ کا سفر کروں میں مدینہ منورہ جاؤں اور اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہم مکہ مکرمہ سے نکلے تقریباً آدھا راستہ ہوا یہاں سر کی نماز پڑی اور یہ اب ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف یہ جو گاڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ گاڑی آئی اب یہ جا رہی ہے تقریباً مدینہ منورہ کی طرف تقریباً یہ ساری بسے ہیں یہ بھی جائے گی مدینہ منورہ انشاءاللہ رات میں ابھی یہاں مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اور ہم لوگ رات میں پہنچیں گے نو بجے مدینہ منورہ مدینہ منورہ کے سفر میں خوب دروشریف پڑے جائے سنتوں کا خوب احتمام کیا جائے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت کی جائیں اور اللہ کے دین کی محنت کی نیت کی جائیں کھیتی کو کیا چاہیے فرمایا کہ پانی اللہ کے دین کو کیا چاہیے یہ فرمایا کہ قربانی چائی میں جتنی شکر ڈالو نہ اتنی چائی میٹھی اللہ کے لیے جتنی قربانی دی جائے اتنا اچھا مقام ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا کون سے راستے سے فرمایا وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے استاد کہتے تھے کہ میں بس میں سے باہر دیکھتا رہتا تھا اور پورے سفر میں روتا رہتا تھا کہ پیارے نبی نے یہ سفر کتنی مشقتوں کے ساتھ کیا ہوگا اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چھے سال کی تھی اس وقت بھی آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے موقع پر بھی یہ مبارک سفر کیا تھا مدینہ منورہ کا اور وہ براک پر تھا اور فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ سفر کیا تھا اور تقریباً سورہ ہدیبیہ کے موقع پر بھی ایک قریب کی حد تک یہ سفر ہوا تھا بہت سی مرتبہ پیارے نبی کا اور صحابہ کا اور اللہ والوں کا یہ سفر ہوا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی سنتوں پر چلنے کی اپنے آپ کو سنتوں پر ڈھالنے کی حضرات داڑی رکھنے کی نیت کر لیں اور ٹوپی اور اسلامی لباس کیونکہ یہ انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے ازار ٹخنوں سے اوپر اور بہت سی مستورات جو پردے کا احتمام نہیں کرتی وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب کے بعد سے ہم موت تک سچا پکا پردہ کریں گے اور مدینہ منورہ میں عدب کا خیال رکھیں کسی چیز میں عیب نہ نکالیں وہاں کسی کے عیب نہ دیکھیں کسی کی برائی بیان نہ کریں اور ساری نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھنے کی کوشش کریں جنت کے ٹوکڑے پر جائیں جب موقع ملے پیارے نبی کے روزے پر سلام عرض کرنے کے لئے جائیں مرد حضرات فجر کی نماز بعد عصر کی نماز کے بعد یہ دو وقت جنت البقی قبرستان کھلتا ہے وہاں پر کبھی کبھار جائیں پھر زیارت میں جائیں اوہد پہاڑ جائیں مسجد قبا مسجد قبلتین پیارے نبی کی صحابہ کی اور اللہ والوں کی بہت سی یادیں مدینہ منورہ سے وابستہ ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں